بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترمہ سید افرد و نبیلہ علی آج کے پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں محبان زینب کے پلیٹ فارم سے نیکی وید ہدایت آج ہم لے کے حاضر ہوئے ہیں اور ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چیریٹی کا پروگرام ہے اور اس میں ہم سٹوڈنٹس جو ہیں پاکستان میں خاص طور پر آج کل جو ہم کلیکشن کریں پارا چنار کے سٹوڈنٹس جو ہیں آرفنز ہیں یتیم بچے ہیں ان کی تعلیم کے لیے یہ پیزہ اکٹھا کیا جا رہا ہے اور جو جو لوگ اب تک اس پروگرام میں ہمارے پروگرام میں یا نیکی وید ہدایت میں ابھی تک ڈرنیشن دے چکے ہیں ان کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ آپ لوگوں نے اس ماہ رمضان و مبارک میں دوسروں کا سوچا اور پروتگار آپ کی اس کارے خیر کو قبول فرمائے اور عجر عظیم بتا فرمائے الہی آمین اور ناظرین آج ہمارا دوسرا پروگرام ہے نیکی وید ہدایت کے ساتھ تو آج کا ہم ٹاپک جو اپنے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے وہ ہے سخاوت اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم انشاءاللہ آپ سے ڈرنیشن کی ریکویسٹ بھی ہماری ساتھ ساتھ جاری رہے گی تو آج کے اس پروگرام میں محتمال فرد صاحبہ آپ کیا فرمائیں گی آج کا جو پروگرام ہے اس کا جو فارمیٹ جو ہم نے ترتیب دیا ہے یا کہ آپ پہلے میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا نیکی وید ہدایت جو پروگرام ہے چیریٹی کا اس کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا ہمارے ویوز کو آگاہ فرما دیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ سسٹر نبیلہ نے بھی فرمایا کہ ہمارا آئے جو پروگرام ماہ رمضان میں سپیشل محبان زینب کے پلیٹ فارم سے نیکی ہدایت نیکی ہدایت کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ظاہر ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں پر وہ کرم کیا ہے کہ اس مہینے میں کیا جانے والا چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی جو ہے وہ سیونٹی ٹائمز زیادہ عجر کا مستحق ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی اپورچنٹی ہے حقیقت ہے کیونکہ سارا سال انسان جو ہے وہ نیک کام کرتا رہتا ہے جو مومنین ہیں جو حق شناس ہیں جو دین اسلام پہ پہ عمل پہ رہا ہیں تو وہ تو سال بھر ماشاءاللہ سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے رہتے ہیں مگر ماہ رمضان میں پھر وہی اگین کہ اس ماہ رمضان میں ہمیں ایکسٹرا ایک سواب اور جو کہ انسان سچی بات ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں مقصد اس میں ہمارا یہی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کا عجر عظیم عطا کرے یہ فطرت انسانی ہے یہ نہیں کہ ہم خدا کی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں ظاہر ہے ہمارا دل اس بات کی طرف بھی ہے کہ ہماری آقبت سمر جائیں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں ہمارا جو سفر آخرت ہے وہ ہمارے لئے سہل اور آسان ہو جائے اور یہ ایک جائز خواہش اور عرضو ہے ہر مومن کے دل میں تو اس کے لئے گاہے بگاہے ہم لوگ نیک عمال اور نیک کام کرتے رہتے ہیں تو وہی عجر و ثواب جو باقی مہینوں میں ہم کو ملتا ہے اس سے کئی گناہ زیادہ سیونٹی پرسنٹ زیادہ ہمیں عجر و ثواب اس مخصوص مہینے کی برکت سے ہم کو عطا ہوتا ہے تو اگر آپ دیکھئے تو زیادہ تر مسلمان اس مہینے میں جو ذرا تھوڑا سا سوستی یا قاہلی میں رہ جاتے ہیں خواہش ہوتی ہے ان کی کہ ہم کچھ ایسا چیریٹی ورک کریں مگر نہیں اپورچنٹی نہیں ملتی یا اس کی طرف راخب نہیں ہوتے ہیں مگر ماہ رمضان میں ایسے افراد بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں اس ماہ کی برکتوں کو حاصل کر سکیں اور اس میں جو بھی ہم سے عمل خیر ہو سکے وہ ہم انجام دیں کیونکہ جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عمل خیر یا جو نیکی یا جو ہم کسی کی مدد اپنی حیات میں اپنے مال سے کرتے ہیں اس کا کمپریزن اس سے نہیں ہے کہ جو ہمارے بعد ہمارے مال کو جو ہے مستحقیم میں تقسیم کیا جائے اپنے ہاتھ سے دی ہوئی ایک خجور کا بھی عجر و ثواب وہ ہماری حیات موت کے بعد ہمارے مال سے جو کام کیا جاتا ہے اس کے نسبت نسبت بہت زیادہ ہے پیشک تو کیوں نہ ہم اس اپورچنٹری کو اویل کریں اور جتنا زیادہ ممکن ہے اور حقیقت ہے کہ اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آپ کو اس پلیٹ فارم پر مدود کریں اور آپ کو اس کی طرف متوجہ کریں کہ ہمارا جو حق باقی بندگان خدا کے اوپر ہے اس کو ہم بہت ہی دیانتداری کے ساتھ امانت کے ساتھ اس حق کو ہم جو ہے وہ نبھائیں اور اللہ ہمیں توفیق دے اور اس میں کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے یہ ہمارے ایمان کی کمی ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم اس خط کسی کی مدد کر دیں گے یا کوئی اپنے مال سے کوئی عمل خیر کریں گے تو ہمارے شاید اخرجات میں کچھ تنگی آ جائے گی یا کوئی کمی آ جائے گی جو ہمارے اپنے ٹارگٹس ہیں وہ اس کو ہم اچیو نہیں کر سکیں گے یہ ایمان کی کمی کے سبب ایسے وصف سے ایسے خیالات شیطان جو ہے ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے جبکہ اس کے برعکس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی انسان اپنے مال سے کچھ مستحقین کے لیے خرچ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اس کے کئی گناہ زیادہ اس کو اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے اس کے مال میں اضافہ کر دیتا ہے تو یہ زبان رسالت سے نکلا ہوا کلمہ ہے اور ہم اپنے نبی پر ایمان کامل ربتے ہیں اور انہی کے حکم پر ہم نے کلمہ توحید پڑھا اور اس دین اسلام پر ہم اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں تو اس باتوں میں بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ جب یہ فرما رہے ہیں تو ہم اگر کسی مستحق کے لئے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تو ہماری ضروریات میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ ایسی جنگہ سے معصومین اشارت فرماتے ہیں ایسی جنگہ سے اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں مال عطا کرے گا تمہاری مشکلات کو حل کرے گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکو گے کہ جن چیزوں کو تم سمجھتے ہو کہ یہ ناممکن ہے لئے یہاں بیٹھے ہیں اور ہم تو ایک پیغام بر کی صورت میں ہیں کہ ہم آپ کو میسیج پہنچا رہے ہیں اویڈنس ایک پیدا کرنے کے لئے ورنہ ظاہر ہے کہ آپ دیکھئے تو سکرین پہ اکاؤنٹ آ رہا ہے آپ ڈائریکٹ اس اکاؤنٹ میں ڈیپوزٹ کریں گے تو انشاءاللہ بڑی امانت کے ساتھ کیونکہ مجھ سے یہ وعدہ کیا گیا ہے اور میں یقین بھی کرتی ہوں جس زبان نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے ان کی صداقت پہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جتنے بھی اس چیریٹی کے لئے فنڈز جمع ہوں گے بڑی امانت کے ساتھ وہ ان مستحقین تک پہنچائے جائیں گے اور اس کے لئے یہ بھی میں ارز کرنا چاہوں گی کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو چیریٹیز ہوتی ہیں آرگنائزیشنز ہوتی ہیں تو وہ ان فنڈز میں اپنے اخراجات کو بھی ایڈ کرتی ہیں اور یہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ یہ جو چیریٹی جمع ہو رہی ہے یہ اس کا ایک ایک پہنی امانت ہے جس کے نام سے لیا جا رہا ہے اس کو وہ مال پہنچایا جائے گا یہ چیریٹی یہ فنڈز ان تک پہنچایا جائیں گے بغیر اس میں اپنی کوئی جو سٹرگل ہے یعنی کہ جو بھی ایڈمیسٹریشن فیز یعنی اس طرح کا کسی قسم کا اخراجات اس پیسے سے نہیں نکالے جائیں گے تو یہ بات بھی ہمارے لیے ایک بہت ہمارے اندر حوصلہ اور یقین پیدا کرتی ہے کہ جو اتنا سنسیر ہو کہ وہ اپنے اس طرح کے ٹرانسپورٹ کے وہاں تک پہنچانے میں جو بھی ایفرٹ ہے اور جو بھی اخراجات ہیں وہ اس میں اس فنڈ میں سے نہیں لے رہے ہیں تو یقین کرنا چاہیے کہ یہ بہت امانت کے ساتھ انشاءاللہ مستحقین تک اس پیسے کو پہنچا جائے گا اور انشاءاللہ موقع اگر ہمیں جو کہ یہ بتائیں کہ گزشتہ پانچ سالوں سے یہ کوشش کی جاری ہے کہ شہدہ کے بچوں کے گھر کے اخراجات اور ان کی جو بچے ہیں ان کی ایڈوکیشن کے اخراجات کی ذمہ داری ان فنڈز کے ذریعے سے پوری کی جا رہی ہے بلکل جیسے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ مران صاحب کی ویڈیو آپ لوگ سارے ہمارے ناظرین بھی دیکھ سکیں کہ یہ جو پیسہ دے رہے ہیں یا انہوں نے پہلے بھی دیا ہے اس کاؤز میں تو وہ کہاں پر خرچ ہوا ہے اور اس سال بھی ابھی اس مہاں رمضان کے میں بھی دی ہوئی ان کی جو ڈونیشن ہے وہ انشاءاللہ آپ کی اسی طرح سے نیک کاموں میں خرچ ہوگی آج کی ٹوپک کی طرف بڑھتے ہیں اور ناظرین ہمارے جو فون لائنز ہیں وہ اوپن ہیں اور آپ ہمیں کال کر کے ڈونیشن دے سکتے ہیں کہ ظاہر ہے ماہ رمضان کا مہینہ ہے جیسے جیسے ماہ رمضان آگے بڑھ آئے اس کی ظاہر مخصوص جو دن ہے مخصوص آیام ہے اس ماہ رمضان کے وہ ہمیں ملنا شروع ہو گئے جیسے کہ کل ہم دیکھتے ہیں کہ دس ماہ رمضان ہے جو کہ جناب سعیدہ بیوی خدیجہ القبرہ کی وفات کا دن ہے تو ہم چاہیں گے کہ آپ ان آج جیسے اب ان کی شب شروع ہو جائے گی ان کی وفات کی تو چاہیں گے کہ ان بابرکت دنوں میں اگر آپ دیں ان آیام میں تو اور بھی سواب آپ کا بڑھ جائے گا جو فرسٹ اشرہ ہے وہ اشرہ رحمت کہلاتا ہے تو اس اشرہ رحمت کے جاتے جاتے جو کہ کل انشاء پورا اشرہ دیکھے کتنے پتہ بھی نہیں چلا وہ کہتے نا کہ جب روح کو سکون ملتا ہے تو اس سکون روح اس سکون کی ساعاتوں کو جو ہے وہ اتنا کمفرٹ فیل کرتی ہے کہ ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہوتا دس دن گزر کے کہاں ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے اور کہاں اب ایک اشرہ تقریبا رمضان کا گزر گیا ہے اور میں سلام پیش کرتی ہوں بلخصوص ان روزہ داروں کو جو ان ملکوں اور شہروں میں روزہ رکھ رہے ہیں جہاں گرمی اپنے اروج پر ہے اور جو وسائل ہیں وہ اتنے زیادہ محدود ہیں کہ جہاں لائچ نہیں ہیں جہاں پہ ان کو روزہ کھولنے کے لئے ان کے پاس مکمل اور ایک ہیلدی غزہ کا بھی انتظام نہیں ہے مگر وہ جس جذبے کے ساتھ اللہ کے اس حکم کی اطاعت میں مصروف ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں پارنے والے ان کے حاجات کو بھر لاؤ اور ان کی عبادات اور بلکل جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ رحمت کا عشرہ ہے اور ہم اسی انتظار میں رہے پورے عشرے میں پرودگار کی رحمتیں ہیں اس سے ہم فیض ہو جائیں تو ہمارا بھی حق بنت ہے کہ ہم بھی دوسرے لوگوں پر رحمتیں پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ ہم صحیح حق آج کا ہمارا ٹاپک سخاوت کہتے ہیں سخاوت یعنی جنیروسٹی یہ ایک ایسی کوالٹی ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء اکرام اور نیک اور سوہلیں جو بندیں اللہ کے ان کے اندر یہ پائی جاتی ہے تو ایمان کی ایک نشانی مومن جو ہوتا ہے وہ سخاوت وہ سخی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا چونکہ سخی نہ ہو تو میں چاہوں گی کہ آج کے اس پروگرم کی ابتدا فرمائیں جی بے شک آج جو موضوع ہے وہ حقیقت ہے کہ صفت مومن ہے سخاوت سخی ہونا ایک بہت بڑی صفت ہے کہ جو انسان کی اوسط قلبی اور اس کے اخلاق کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس کو اپنے رب پر کتنا یقین ہے جو صفت سخاوت ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو سخی ہے اس کو اپنے رب کے اوپر کتنا یقین اور توقل ہے کہ وہ جذبہ سخاوت سے وہ لوگوں کی اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے بلا تفریق مدد کرتا ہے اور میں یہ بھی ارز کرتی چلوں کہ یہ جو ہم ڈونیشن جمع کر رہے ہیں یہ کسی خاص فرقے کے لیے نہیں ہے اس سے جتنے بھی کلمہ گو مسلمان جو نیڈی ہیں اس ایریے کے پارا چنار کے جتنے بھی مسلمان کلمہ گو ہیں اور جو اہل بیعت سے محبت بھی رکھتے ہیں وہ چاہے دوسرے فرقے سے تعلق رکھتے ہوں ان کے بھی مدد کی جا رہی ہے تو یہ میں نے کہا کہ تمام ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں ہر فرقے سے لوگ ہمارے ہدایے ٹی وی کے پروگرام سے مستفید ہوتے ہیں تو میں یہ بتا دوں کی یہ خالی اہل تشیعہ ہی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کاؤز میں دونیشن دیں بلکہ تمام کلمہ گو مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اس کاؤز میں پارٹیسپیٹ کریں کیونکہ جب یہ مدد کی جا رہی ہے تو وہاں یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ اہل تشیعہ ہیں یا اہل تسنو ہیں جو بھی ضرورت مند ہے جنون ہے اور اس کے دل میں محبت رسول اور آل رسول ہے اس کی مدد کی جا رہی ہے تو سخاوت یہی ایک صفت ہے جس میں بلا تفریق یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا اللہ کا بندہ وہ ضرورت مند ہے اور اللہ نے اگر ہم کو صاحب حیثیت کیا ہے تو یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ اس کا اللہ کا شکر اس انداز سے ادا کریں کہ جو ضرورت مند ہیں ہم ان کو اپنی سخاوت کی صفت کے ذریعے سے ہم ان کی مدد کریں تاکہ ہمارا جو مال ہے وہ اور زیادہ پیوریفائی ہو جائے مال کو کس طریقے سے پاک بنا سکتے ہیں تاہر بنا سکتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہے کہ اللہ کے بندوں کی مدد کر کے تو سخاوت وہ صفت ہے جو انسان کے اندر انسانیت کے جذبے کو ابھارتی ہے سخاوت کیونکہ دین اسلام کا جو بیس ہے وہ انسانیت پر ہے جو اللہ کے بندوں کے حوالے سے آپ کے دل میں خمدردی انسیت ان کے لیے احساس پیدا ہوتا ہے اور آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کے بندوں کی مدد کرتے ہیں تو اس طریقے سے یہ جذبہ آپ کے اندر جو ہے وہ صفت یہ اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو آپ کا شمار ان سوہلین میں ان انبیاء مرسلین اور صدقین میں ہوتا ہے جو قرآن کی شمار آیات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ جب آپ اس طریقے سے اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرتے ہیں تو اس صفت کے سبب آپ کا شمار جو ہے وہ انبیاء اور مرسلین اور اللہ سبحان اللہ کرتا ہے تو دیکھیں کتنی بڑی سعادت ہے جو انسان صرف اپنی اس صفت کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے ناظرین ایک بریک کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا بہت شارٹ بریک ہے اس کے بعد ہم واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ملتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد